مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیشتے ہیں غریب پستا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مقروض ذنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں ایک سے بھی اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے زبا میں مشغول ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے قریب نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دستشفقت رکھیں گلیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشا الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ سائیب سروت ہیں دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دستشفقت رکھیں ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کریں عزیز بھائیو ہم نے اس مہنکمر توڑ مہنگائی کے دور میں میں نے جمعہ میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی سے پہلے زیادہ بکھتے ہیں فریج نہیں لے آؤ بڑی لے آؤ چونکہ گوشت سیف کرنا ہے سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا زبائی وہاں جا کے کر لو تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ راب رسول تک پہنچ سکتا ہے کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے بابا جی کے پاس چلے او ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو بنا کوئی نہیں کر رہا لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی حدیث پاک کس طرح ہے اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں ایک سیابی اور باقی سن رہے ہیں خاص توجہ کریں ناوجوان میری بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیج کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لئے آیا ہوں یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی تو جنہ میں وقت پہ آئے ہیں اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لئے یہ مضبوط کریں میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات ارز کرتا ہوں اگر دن میں سو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا تو ان میں پچانوے لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں والد صاحب نے بیٹی کے والد صاحب نے دو مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فنیچر کا بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں میرے جہالبو یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں سارا کچھ کیا گاڑی سے گھر بسنا ہے میرے جہال سے بسنا ہے فنیچر سے بسنا ہے ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا لیکن کاش دو گھنٹے بچی کسی مولدمہ کے پاس جاتی بچہ کسی استاد کے پاس جاتا ہے نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ تین طلاقیں کٹھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے یہ مسئلہ بیان ہو اور یہ والے مسئلہ میں بھی نہیں بیان کر سکتے اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے اس پر نعرے لگیں گے آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں یہ تو چھوٹا علم بتاتا ہے محضر اللہ اس طرح کی باتیں تو بڑی بڑی کوئی نکتے کی بات بتائیں وہ اس طرح ہمارے ہاں وہ ایک گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا ہوں وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بمب آ رہا ہے تیار ہو جو میرا جملہ زائع نہ کرنا ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے اللہ جانے کیا نکلے گا میں جملہ دینے لگا ہوں تو میں کہتا ہوں تو رام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے تیرے جملے سے کیا نکلے گا اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی عدیس پاک سنا یعنی ہر نقیب ہر خطیب ہر ناتخاہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں اس طرح بھی تو سفر کریں تو میرے عزیز اگر لوگوں کو مسائل کا پتا چلے تو سینکڑوں گھر بٹ جائیں تباہ ہونے سے بڑے بڑے گھر بٹ جائیں لیکن مسائل نہیں آتے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے کچھ لوگ آگئے تو چار پانچ سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھی چھوٹا سا بچہ کپڑے بھی پھٹے پرانے اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ تین طلاقیں ہوں گئی ہیں تو واپس جانے لگے تو بچہ مجھ سے کہتا ہے دیاتی آدمی دکھنے لگا مولوی صاحب میری امہ تے نانی کہنی حسن پوچھ کے آئیں آپ کہ اونسی لیدہ لیدہ ہی رہنے ہیں تو اس بچے کی نونحال کی وہ قیفیت دیکھی تو میں رو پڑا میں نے کہا یار یہ بچہ بچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا جو کہ باپ نے طلاق دے دی کس طرح مسائلت نہیں بتائے لوگوں کو تعلیم سے آگاہ ہی نہیں کیا اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پر کھڑے ہوگے تو کہہ دیتے ہیں میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی لوگوں کو جنازہ نہیں آتا بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا تو یہاں تو بچاری بھیبیاں جن کو صحیح پڑنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے سو کو قرآن پر پڑھانا ہے بیوہ ہو گئی ہوں طلاق جافتہ ہو گئی یوں سارے دن کی قرآن پڑھاؤں گی ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے ایک تو دینی معلومات میں دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ کون سا منظر قائم ہوتا ہے منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحابِ صفحہ میں رہا کرتے تھے حضرت انسمن مالک بھی رہا کرتے تھے اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں بت پوچھتیں چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی حضرت عائشہ صدیقہ کی مربیات پر مبنی ہے اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائیجرس پڑھنا چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اولجنوں سے پہلے ہی سلجے ہوئے ہوں دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق اور دوسری آئے کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا جہو اللہزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو خود بھی دوزت کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ او والد وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے ان کو مایوسی سے بچ بہت سارے ماں باپ پیسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ کیوں عزیز بھائی جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس لیے سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے عید پہ کیسے گزارہ کریں گے مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے پیاس سے مایوسی سے بچاتے ہیں اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزکس کی آگ سے بچانے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیاء کریمہ کا معنی کیا ہے تو مابوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کون چیزوں کا حکم دو جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو اپنے گھر کے اندر نفاظ دین کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں استراب ہیں بچوں میں سختی ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں مزاجوں میں تلخی آگئی کیوں بھلا اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا بچے تقریب باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو صبر ہو اتمنان ہو خودداری ہو تھوڑے پر گزارہ کرنے کا مزاج ہو دیکھیں نا آج ڈپریشن ہے ٹینشن ہے پینکس اٹیکس ہیں بڑی ساری چیزیں آگئی ہیں کیوں بھلا صبر نہیں تحمل نہیں بردباری نہیں آزمائے ایک دن ایک بچہ میرے پاس آگیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا میرے گھر والے لکھانے لکھانا چھوڑ دیں پہلے اس کی بات سن لیں میں نے کہا پتر کیا ہوا کسی نے مارا ہے کسی استاد نے کہا لگے نہیں حضرت گھر فون کیا تھا تو میری امہ اور اببہ کی لڑائی ہو رہی ہے بچہ کان پر آئے ٹانگے کان پر آئے میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں میرے والد جب میری مالدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں ہمیں خوف آتا ہے وہ منظر خطرناک ہوتا ہے یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے تو وہ تکلیف میں تھا تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی اگر حوصلہ ہو صبر ہو کنات ہو اللہ کے دیوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو ہمارے گھروں میں سکون آئے اتمنان آئے ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں ہمارے مزاجوں کا لالچ ہماری طبیعتوں کی بے رہ روی ہماری جھوٹی انا کا بت ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو جس میں گھاڑی بھی ہو جس میں پیشے بھی لا کے اب بدراز میں رکھتا ہو لیکن والد کا گھر میں مسلح بھی موجود ہو اس کی کوئی تصویر بھی ہو وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج پانچ ہزار دیا ہے تو اس میں ایک ہزار غریبوں کا بھی ہے اس میں تھوڑا سمینے میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو سبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں اگر ایک باپ بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو خدارہ اپنی اولادوں کو اس عذیت کا شکار نہ کرو اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری وہ پیار وہ وقار وہ محبت وہ انداز آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے کوئی شک نہیں لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے اس نے بھی تو دکھڑا سنان ہے نا آپ کو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اببہ آ کے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں آپ کی اہلیہ منتظر ہیں کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی صرف اپنے شہر سے کہتی ہے لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آگئے صاحب وہ کہنے لگے تو بڑی نلائک ہے میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو حضرت ام ایمن غزور کی رضائی والدہ ہیں ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سادی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے حضرت ابباس غزور کے چچہ ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچہ ہیں باب کی جگہ پہ حضور دوست حباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں نو ازواج متحرات ہیں گھر کے اندر اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کئی خیال نہیں کرتے خواہشات کئی خیال نہیں کرتے بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے آج اس کے جملے کس طرح کے اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا محبوب اس کا خیال فرماتے توجہ کرتے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا میں صبح گیارہ مجھے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتے ہیں کہ کوئی اٹھا آکے چلائے نہ کبھی اس کے باوجود بہت سارے لوگ نراز رہتے ہیں کہ ہم سے ملکیں نہیں گئے فوٹو نہیں کچوا کے گئے فلانی جگہ چھائے نہیں پھی کے گئے یہ تسلسل ہے لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا بندہ تھا کبھی تو جاتا ہی ہے نا کبھی کہا کرے نا میں نے اسے کہ پتا کیوں نہیں کہتا اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑنا ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے کندر جیڑ اببا جی کر دی رہے ہیں وہ نہیں کرنا کیوں کہ اببا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا علج گیا ہوں یہ کام بڑا مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں میں تو جدر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے میں تو جدر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں تھا کہ ان کا شوق پیدا ہو میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سخون میں آ ساتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تانگ نہ کرے کوئی میری باپ باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے بخاری شریف سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیٹھی ہے حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں یا رسول اللہ بتائیے حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتا چل جاتا ہے تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئیں یا رسول اللہ وہ کیسے حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ ہاں فرمائے جب ہوتی ہونا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ علیہ وسلم پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم یا رسول اللہ بلکل ایسے ہی ہے اور فرمائے جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم علیہ السلام کی قسم پھر تم رب محمد نہیں کہتی ہے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھیل گئی طبیعت کہنے لگی کریم صد کے جاؤں یہاں یہاں تک خیال فرماتے ہو کس کے جملے کہاں پہنچ گئے یہاں تک خیال ہے فرمایا مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے کہاں کھڑی ہو اوہ بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی دس منٹ میرے پاس بیٹے گا توجہ نہیں جذبات کا خیال ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے ارز کرنے لے کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میں صرف نام چھوڑتی ہوں میرے دل میں ہر وقت مدینہ والے معبو بھی رہتے ہیں نام ہی چھوڑتی ہوں صرف اوہ میرے دوست تھوڑا سجا اور دوسرا عرض کروں گا دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی بہت قیمتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی اگر پیسوں سے ہی سو کھاتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ تززہرہ کے کاشانہ نور میں ہوتے اوہ میرے بھائیو سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے اوہ بھائی میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والی صاحب گرمی آتی تو فرماتے اوہ لو وہی تو آنون پر واہ نہیں میں تو اڈی پڑھو لچ دانے پا دیتے نہیں تو اڈی ماں نے مرتبانے جچار پا دیتا ہے لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا اس پہ بھی ٹائم بڑا اچھا چھے چھے کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں میں نے اپنے والی صاحب سے ایک دن کہا میں کہا بھا جی تو انہوں پسند کیے فرمان نے کہ پتر جیتے لگی ہو وہ پوکھ پھر تیار شاہی اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے نخرے ہیں پھر کیا پسند ہونا ہے طبیعت نہیں اپنے گھڑوں میں اپنے دوستوں میں اتمنان پیدا کریں اس طراب سے باہر آئیں اور ایک بات اور ارز کرنی ہے یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے گھر میں نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے گھر جا کے آپ لیکچر دیں نا نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو تو کوئی نہیں پڑھتے گھر والے آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناو کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبی کے بلکل ساتھ ہے دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت عاشی صدیقہ فرماتی ہیں تحجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے گھر میں حضور تحجد کی نماز پڑھتے اگرچہ گھر میں دشواری تھی کچھ عبادات کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے آخری گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے اتنا بڑا مجمع ہے اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں تھوڑا سا اپنے یہ بچوں کے دستار فضیلت کا اجتماع تھا اس لئے میں نے یہ بات ارز کی اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ کنات لائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امنا فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا لیکن فرماتی ہیں ہم اصحار کر دیا کرتے تھے حضور کا مزاج اصحار کر دینے کا ہے یاد رکھنا شمہ سے اگر کئی شم میں جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی ہزاروں دیئے بھی جل جائیں تو یہ دیئے ماند نہیں پڑتے مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیشتے ہیں غریب پستہ ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مکروز ذنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں ایک سے بھی اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے زبا میں مشغول ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی کرب کے نیچے لوگ آگئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے قریب نے فرمایا آئشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دست شفقت رکھیں گلیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشا الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ صاحب سروت ہیں دیکھو ایک ہی باب کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیئے وہ دوسروں پر دست شفقت رکھیں ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیئے وہ دوسروں کا خیال کرے عزیز بھائیو ہم نے اس مہنکمر توڑ مہنگائی کے دور میں میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی سے پہلے زیادہ بکھتے ہیں فریج نہیں لے آؤ بڑی لے آؤ کیونکہ گوش سیف کرنے سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا زبائی وہاں جا کے کر لو تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اممہ جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا احتمام کر دیتی تھی لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی ہے اسے خیرات دیا ہو تو میں کہتی ہے اممہ جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرہ ہی ادا کر جائے میں نے جو عجر لینا ہے وہ رب کی بارگازے لینا ہے تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا ساتھو دل بڑا کریں تھوڑی سوڑی گنجائش پیدا کریں اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کعب سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا تو بعض وقت بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہوئی جاتا ہے بعض وقت انسان پر غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے وہ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی تمہیں کیا پتا ہو وہاں تو اسی بھی ایک منٹ کے لیے باندھ نہیں ہوتا یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشکل